ہرنوئی تورسٹ کے لئے اپٹ آباد کے اندر ایک ٹاپ اٹریکشن سپورٹ ہے ہرنوئی اپٹ آباد سے گیارہ کلی میٹر کے فاصلے پر نتیہ گری روڈگی پر واقع ہے اور یہ مین ایک ٹاؤن ہے دمتور اس کے بلکل ساتھ ہی واقع ہے ہرنوئی گلیات کا گیٹوے ہے اور بہت پریزنٹ ویڈر ہے یہاں پہ ہرنو ریور موجود ہے واتروفال موجود ہے اور سسپنشل پریجز ہے تھائی چیئر لفٹ ہے بچوں گلی پلے لیانے ہوتلنگ بوٹنگ آس رائیڈنگ اور زپ لائن ہے اور اور بھی بہت سے زیادہ اٹریکشنز ہیں انہی ریسٹ احلاقوں کے اندر اس پارٹ پر کوئی سمولیات کی بات کریں تو بہترین قسم کا روڈ ہے اکومنڈیشن اچھی ہے ہوتلنگ اچھی ہے ریگریشن ہے اور حفاظتی انتظامات اچھے کیے گئے ہیں بہترین قسم کا ہسپٹل ہے مساجد ہے حلال فوڈ ہے انٹرنیٹ سروس ہے روڈ سائیڈ سیٹنگ یہاں پہ اچھی بنایئی ہے پرسرہ ریور سائیڈ سیٹنگ موجود ہے یہاں پہ چرپائی کے آپ بیٹھیں اپنے پاؤں پانی کے اندر لٹکائیں بہت کیری جگہ ہرنوئی کے جو ٹاپ ہوتل ہیں ہمیں گلیات گیٹرے ریسٹورنٹ بڑا مشہور ہے اور ریڈ روہی آپ کو نظر آرہے سامنے میں ہرنوئی شنواری ہوتل ہے پائن پرڈائز اپارٹمنٹ ہے نتی کنارہ ریسٹورنٹ ہے اور اس طرح اسمانیہ کانٹیننٹل ہوتل جو پلکل یہاں پر موجود ہے قریب میں یہ بلڈنگ نظر آرہی سب سے مشہور یہی ہے پر اس کے ساتھ ہی یہاں پر پلائی لینڈ بھی ہے پریسٹ اکٹیوٹیز کے اندر آپ یہاں پر پوٹنگ کر سکتے ہیں سویمنگ کر سکتے ہیں گھوڑ سواری کر سکتے ہیں بچوں کی پلائی لینڈ انجائے کر سکتے ہیں اسی طرح میں زپ لائنہ ٹریکنگ کر سکتے ہیں آپ اور کیمپنگ کر سکتے ہیں فوٹوگرافی کیلئے بٹی اچھی سائٹ ہے فیشنگ کر سکتے ہیں کوکنگ کر سکتے ہیں اور بربیکی کر سکتے ہیں یہاں تک پرزھنے کے لئے آپ کو ٹوبار شیئر سگاری ہر قسم کی مل جائے یا ڈیسے آپ پرسنل گھڑی پر بھی آ سکتے ہیں سب سے پہلے ہی دمتور کے پاس شیئر لیفٹیں اس کو انجائے کریں یہ زپ لائن کے اوپر یک بوٹولی سی بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جب آپ جاتے ہیں آدھر اینڈ کے اوپر تو آپ انجائے کر سکتے ہیں بہت آؤٹسٹرننگ قسم کی سینڈری اس کی اوپر یہ زپ لائن پانسو میٹر تک آپ کو لوگا جائتی ہے دوسرے دریائے ہرنو کے اوپر سے اور بڑی مناسب قیمت میں آپ بیٹھ کے وہاں چلے جائیں وہاں تک دریائے کے مناظر آپ اوپر سے لے سکتے ہیں فوٹوگرافی کر سکتے ہیں ہواڈی دیکھ سکتے ہیں اور اس مہدر کو انجائے کر سکتے ہیں لیفٹ انجائے کرنے کے بعد آگے ہرنو کی طرف جب بڑھتے ہیں تو بہت پیاری ہواڈی کے مناظر یہاں سے نظر آتے ہیں آپ بوٹولی بنائیں اور یہاں پر بیتین ہوتلیں گے اور ساتھ ہی روڈ سائیڈ سیٹنگ ہے یہاں سے آپ مناظر کو فکس بندی کر سکتے ہیں طرف نیچے یہ سسپنشن بریج ہے جو کہ ویسٹ سائیڈ کی اوپر ہے یہاں آپ پہنچیں بہت تیری جگہ تصویروں کی یہاں پر آپ کو تصویریں بنائیں اور تصویریں بنانے کے بعد پھر اس سے آپ بادی کو یہاں سے دیکھیں اور اس کے بعد آگے پھر ہرنوئی کی طرف چلے جائیں اس سسپنشن بریج سے دو سو میٹر کے فاصلے پر یہ مین ابھی ہرنوئی کے بزار ہے یہاں پہ یہ دو دریاں مل رہے ہیں آپ اس میں ہی سکرے کے ساتھ فن لینڈ ہے یہاں پہ قریب ہی اور آپ یہاں پہ بچے اگر ساتھ ہیں تو آپ یہاں پہ ریگریشن کر سکتے ہیں زپ لائن ہے پھر آپ نیچے دریاں کے ساتھ چلے جائیں وہاں آپ اپنے ٹریکنگ کر سکتے ہیں فوتوگرافی کر سکتے ہیں بیٹ کے چاہے پہ سکتے ہیں چار بہنیاں غیر ادھر پڑی ہوئی ہیں پھر آگے زیادی کی طرف آپ نکلے انسائیڈ پر ایٹی بہت پہنی سے یہاں پر اور یہاں پر اس بریج کے اوپر جب پہنچے تو یہاں دو جنگشن پوائنٹ ایک کرلان کا کٹھا یہاں پر آ رہا ہے اور دوسرا یہ پرنڈیلی والا دریاں اس پھل کے پاس آکے یہاں پر نیچے دریاں اس کے پاس یہاں پر ہسنینی وارٹر فائل بھی ہے اور تھوڑا آگے پانچ کلومیٹر یوپر کرلان وارٹر فائل جو ہیٹن ہے یہاں پر بہت خوبصورت مناظر ہیں اور یہ آج کی ویڈیو کا آپ دیکھیں اس کو انجوائے کریں اور کوئی ڈیٹیل چاہیے ہو تو مجھ صاحب رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ میرے چینل کا سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کمینٹ کریں